تو گائیز کیسے ہو آپ سب ایک بہت بری خبر ہے جو کہ آپ کو پتہ چلی گئی ہوگی کہ فری سٹائل جو پاکستان کی واحد ٹیم تھی جو پبجی موبائل ورلڈ لیگ میں حصہ لے گئی تھی پی ایم ڈبیو ایل میں تو وہ ڈس کالیفائی مطلب ہے کہ باہر ہو چکی ہے اگلے سٹیج میں کالیفائی انہوں نے نہیں کیا ویک ون سے ہی باہر ہوگی ہے سپر ویکنڈ کے لیے انہوں نے کالیفائی نہیں کیا تو ان کا نمبر آیا اٹھاروہ بیس میں سے اٹھاروہ نمبر پہ وہ آئے ایف ایس والے تو میں بتاؤں گا کہ ڈے ون پہ ان کی کیا رینکنگ تھی کیسی پروفارمنس تھی ڈے ٹو پہ ان کی کیسی پروفارمنس تھی ان کو ٹوٹل آٹھ میچ ملے دے ٹھیک ہے ایف ایس والے کو ٹوٹل ٹونٹی ٹیمز تھی اس میں سے ٹاپ سسٹ تین والے جو تھے نا انہوں نے سپر ویکنڈ کے لیے کالیفائی کرنا تھا اور باقی جو چار ٹیمز ہیں انہوں نے نکل جانا تھا تو یہ تھی کہانی تو ایف ایس والوں نے پہلے دن تو بہت اچھی پروفارمنس دی مطلب کونزیکٹلی ٹاپ فائیو میں آتے رہے مطلب ایک میچ میں سولہ ٹیمیں کھیلتی ہیں اور باقی جو چار ہوتی ہیں وہ باہر بیٹھتی ہیں تو ایف ایس نے چار میچ کھیلے پہلے دن میں اور چاروں میں ٹاپ فائیو کے آس پاس آئی مطلب ا ایک میں تھوڑا اوپر کہیں تھی لیکن باقی چار تین میں ٹاپ فائیو میں آئی تو اسی وجہ سے وہ نوے نمبر میں تھی دیس ٹیموں میں سے وہ نوے نمبر پہ آئی تھی ٹھیک ہے نا ایف ایس جو تھی وہ نوے نمبر پہ آئی تھی اور ہم نے امید رکھی تھی کہ وہ کالیفائی کر جائیں گے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا میں آپ کو ایک ضرور بات بھی بتاؤں گا تو وہ سیکنڈ ڈے میں پتا ہے کیا ہوا کہ چاروں میچوں میں مطلب تین جو شروع کے میچ تھے نا اس میں تو بالک وہ لاسٹ میں سب سے پہلی ٹیم جو مری تھی وہ ایف ایس والوں کے ہی مری تھی ٹھیک ہے جو پاکستان کی ٹیم ہے وہ سب سے پہلے مار گئی تھی اور پہلے تین میچوں میں یہ ڈے ٹو کے ہوئے تھے اور جو لاسٹ میچ ہوا اس میں کیا ہوا کہ مطلب آٹھویں یا نوے نمبر پہ آئی وہ بھی ان کے تین خلاڑی پہلے مار چکے تھے آخری ایک خلاڑی نے سروائف کیا تھوڑا سا تو یہ تھی کہانی تو اصلیت کہہ کہ پاکستانی ٹیم نے نہ پریکٹس کی تھی پہلے ا برڈن تھا اور پریشر تھا پب جی بین کا انہوں نے اتنی مشکلوں سے اپنی جان چھڑے پب جی بین سے اور مشکلوں سے کوالیفائی کیا ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے جانا بھی ہے کہ نہیں پھر بھی گئے اور اچھا پرو فارم کے ڈے ون میں ایسی سچویشن میں پھر بھی انہوں نے اچھا پرو فارم کر لیا میں تو کہتا ہوں ورلڈ کی بیس ٹیمز آئی ہوئی تھی وہاں پر اور ان کے ساتھ جسے جوانٹیج یہ تھا کہ ان کی جو پنگ تھی وہ ڈائی سو کے قریب آ ہی ہوگی یقین کر لیں آپ کی ایشیا میں کتنی پھنگ آتی ہے دیکھیں آپ ایشیا کھیلتے ہوگے تو یہ جو میچ ہو رہتے وہ ایشیا میں ہو رہتے جو پاکستان کی ایفیس ٹیم کے ممبر تھے وہ سارے پاکستان میں ہی بیٹھ کے کھیل رہے تھے تو اس وجہ سے ڈیس انڈوان جس تو ہوگا نا ایشیا میں آپ دیکھ لیں کتنی پھنگ ہوتی ہے اوپر سے سرور بین وی پین لگا کے میچ شاید سٹارٹ کرتے ہیں مطلب روم میں اتنا وی پین کا چکر نہیں ہے شاید تو پھ پھر بھی انہوں نے اچھا کیلہ پہلے دین میں اور دوسرے دن میں ان پر تھوڑا سا پریشر تھا تو اس وجہ سے آپ سینڈ ڈاؤن چلتی ہیں لیکن ہم نے بہت اچھا سپورٹ دیا پاکستان کی ٹیم کو اور جو ایفیس بلیک ہیں ان کو ہم دے ریووٹنگ میں بھی نمبر ون لائے لیکن انفرچنیٹلی وہ جو ایفیس کی ٹیم ہے وہ ٹورنمنٹ سے باہر ہو گیا امید کرتے ہیں اگلے سال ٹھیک ہو ویسے جو پب جی کے ذہن میں پاکستان کا وہ پرسپشن ہو گیا ہے کہ یہ تو ایسپورٹس کو پرموٹ ہی نہیں کرتے تو اس وجہ سے بہت نقصان ہو گیا ہے پاکستان مگر یہ یاد رکھنا کہ ایفیس کی بہت اچھی محنت تھی ان کی مطلب یہ مسئلہ تھا نا کہ یار وہ کلز تو اچھے کر لیتے ہیں ایم بھی اچھا تھا مطلب وہ سٹیچوڈی اور دماغ لڑا کے نہیں کھیلے تھے مطلب روٹیشن جو تھی نا ان کی وہ بلکل خراب تھی جو جسے کہتے ہیں مگر پھر بھی اتنے جرمت میں انٹینس فائٹ انہوں نے لی نہیں وہ کیا کہہ رہ میں تھے اور مطلب پھر بھی ٹھیک یہ ہے لیکن وہ سیف کھلنا چاہتے ہیں کیونکہ ڈے ون میں انہوں نے نارمل ہی کھیلا مگر ڈے ٹو میں وہ سیف کھلنے کے چکروں میں تھے تو اس وجہ سے پھر بھی سیف کھلنے کے باوجود بھی سب سے پہلے مر گئے لیکن اور کیا کہہ سکتے ہیں بس بیڈ لگ تھا ہارڈ لگ تھا فری سٹائل کو پاکستان کی گورنمنٹ کو پہ لانت جو پی ٹی آئی نے کیا ان کے ساتھ تو ہمارے ہمارے ساتھ تو ہم صحیح طرح نہ سپ کہ تو اتنے رولوں میں ڈال دیا تھا تو پھر بھی اتنی اچھی پروفارمنس دی تو چلیں یار اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اگلی ویڈیو تک کے لیے ضرور اللہ حافظ